ایک سمیہ کی بات ہے بھگوان سری کرشن رو رہی تھے تب اودھا نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں تب بھگوان سری کرشن نے کہا کہ میرے ورہ میں گوپی جن رو رہی ہیں اس لیے میں رو رہا ہوں اگر میں رونا بند کر دے تو میرے بھی آسو بند ہو جائیں گے تو اودھا کہتا ہے یہ کونسی بڑی بات ہے میں جا کر ان کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں اس طرح سے اودھا وہاں برندہ ون سے روانہ ہو گیا پر اسے پتہ نہیں تھا کہ بھگوان سری کرشن رادہ اور گوپیوں کا اپنے پٹوٹ ہے اسے کوئی بھی دور نہیں ہور سکتا اس طرح سے اودھا گوپی جن کے پاس جا کر بھگوان سری کرشن کی چٹھی دیتا ہے اور ان کو سمجھاتا ہے تب گوپیا کہتی ہے کہ آپ کو ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے بھگوان سری کرشن ہم سے دور نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ ہی لائیں کرتے ہیں کبھی بھی ہسے کبھی بھی روت ہے کبھی ہم سے دور جاتے ہیں کبھی ہمارے پاس جاتے ہیں ہمارے روم روم میں سمائے ہوئے ہیں اور پتے پتے میں سمائے ہوئے ہیں اس طرح کا پریم دے کر بھگوان کے پرتی اودھوں بھی ان کے پریم کے آگے نتماستق ہو جاتے ہیں بھگوان مجھے بھی برندہ بن کا کوئی پشو پکشی کیڑا یا پتہ لتہ بنا دی